اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر کوئی خان صاحب کی سٹائل کرنے نکل جاتا ہے مگر ان کو معلوم نہیں کہ خان جیسے لیڈر تو سو سال میں کئی ایک مرتبہ پیدا ہوتے ہیں پہلے جب خان صاحب نے بچوں کے شرس پر دستخط کیے سائن کیے تو مریم نواز اور بگوڑے نواز شریف نے بھی خان صاحب کی نکل اتاری اور انہوں نے بھی بچوں کے شرس پر دستخط کیے اب ترویس خٹک صاحب نے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کیا بنا لی کہ وہ بھی خود کو عمران خان صاحب سمجھنے لگے ہیں مگر جس کام کی بنیاد بدنیتی پر ہو اس میں نہ آپ کو کامیابی مل سکتی ہے اور نہ آپ کو شورت مل سکتی ہے یہی کچھ پرویس خٹک کے ساتھ ہوا جب وہ اپنے جلسے میں قومی ترانے کے لیے کڑے ہونے لگے تو میوزک ٹیم نے قومی ترانے کے وجہے گانا لگا دیا اور اس کے بعد پرویس خٹک حق کا بکا رہ گئے اور ان کو انتہائی حظیمت اٹھانا پڑی اور ان کی بہت بڑی بیستی ہو گئی بعد میں انہوں نے دوبارہ قومی ترانے لگایا مگر یہ کلپ کیمرے نے کیچ کر لیا اور اب پورے سوشل میڈیا پر یہ وائرل ہے پرویس خٹک کو حظیمت اٹھانا پڑ رہی ہے یقین کرے جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت چاہے تو عزت دیتا ہے اور جب اسے زلت چاہے تو زلت دیتا ہے کوئی اس کی عزت کو زلت میں اور زلت کو عزت میں نہیں بدل سکتا مگر یہ لوگ یہ بات نہیں سمجھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ بھی شیئر کریں لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں دوبارہ ملکات ہوگی اپنا خیال رکھیں